گازدی پور کے ایم پی ایم ایلے کوٹ سنائے گی مافیا بردرس پر فیصلہ پندرہ سال پرانے گینگسٹر ایکٹ میں درج کیس میں یہ فیصلہ آئے گا بتا دے کہ سال دوہزار پانچ میں تدکالین بی جے پی ودھائیگ کرشناند رائے کی گولیوں سے چھلنی کر کے ہتیا کر دی گئی تھے اور اس کے بعد جو فائنل چار شیٹ ہے اس میں مختار کا نام بھی شامل کیا گیا تھا شیلندر سنگھ ہے جو کی پور ڈی ایس پی ہے یو پی ایس ٹی ایف کی وہ ہمارے ساتھ جڑے اور انہوں نے بتایا بھی کہ کیسے اگر کوئی کاروائی کرتا تھا مختار انساری کے خلاف تو اس کے بعد کیا انجام بھگتنا ہوتا تھا لیکن جو خوف اور جس طرح سے ایک آتنگ کا پر رہا ہے انساری بندوں کی طرف سے بنائے گیا شیلندر جی آج کا فیصلہ کتنا بڑا نظیر ثابت ہو سکتا ہے دیکھئے ابھی تک مختار انساری چاہتیک جیسے مافیا رہے ہوں ان پہ کبھی بھی سجا نہیں ہو پائے تھا ورطمان سرکار جب آئی ہے گواہ ٹرن اپ ہوئے ہیں ان پہ گواہیاں ہوئیں اور یہ دوشی اب ہونے لگے پچھلے آپ نے دیکھا آتیک چوالیس سال بعد ہوا ابھی مختار کو پچھلے سال سجا ہوئی تو اب وہ ماحول بنا ہے کہ لوگ بے خوف ہو کے گواہی دے رہے ہیں نیالے اس آدھار پر نیڑے لے رہا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آج جو فیصلہ آئے گا اس میں ان کو ہنڈیٹ پرسنٹ سجا ہونی ہے کیونکہ ایبیڈنس سب کچھ کبر ہیں جیسے میں نے ہی لائٹ ماشین گن پکڑا تو پوٹا لگنے کے پاس جو اس میں ایبیڈنس تھا سرکار کے پرمیشن سے ان کا فون ٹیپ تھا اور وہ سب کچھ کیس ڈائیری میں ہو بہو لکھا ہوا ہے لیکن لاسٹ میں ملائم سنگھ نے اس کو بچانے کے لیے پوٹا ہٹا باتچیت میں ساب ساب کہہ رہا اپنے آدمی سے کہ یہ لائٹ ماشین گن کسی قیمت پر ہم کو ملنے چاہیے کشنا ندھ کے جو بلٹ پروپ گاڑی یا رائیفل کے اگنسٹ ہے ہماری الیم جی بہت مارک چھمتہ بھید دے گی تو موٹیف ساب ساب اس کا کلیر ہے اور ایویڈنس ایکٹ کے تحت وہ باتچیت پرنسویل ہے کوڈ میں تو ایسی دشا میں سجا تو ہونے ہی ہیں یہ لوگوں کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ راجنیتک سنگرشن کے تحت بہت کچھ ہوتا رہا کمار کندن ہمارے سیوگی بھی اس وقت جڑے ہوئے ہیں کمار کندن دیکھے پچھلے سال دسمبر دوہزار بائیس میں موکتان انساری کو ایک اور گینکسٹر ایکٹ میں دس سال کی سزا ہو چکی ہے آج جو فیصلہ آنے والا اس میں سب سے زیادہ مسئبت یا مشکلیں افضال انساری کے لیے ہوں گی کہ اگر دوشی پائے گئے تو سانسادی ختم مشکل روپ سے اور افضال انساری پہ ہی نہیں ایک طرح کہہ سکتے ہیں پورے انساری پریوار پہ کیونکہ اگر آپ چناؤں لڑنے کے لحاظ سے دیکھیں تو مقتار انساری پہلے سے ہی جیل میں ہے افضال انساری کا کیا ہوگا آج یہ بھوشت ہے کرے گا دوسرا ابباس انساری آلریڈی جیل میں ہے تیسرا ان کا بیٹا عمر ہے اس پہ بھی تھوڑے دن پہلے مقتار انساری کی پتنی فرار چل رہی ہے تو ایک طریقے سے پریوار میں ایسا کوئی بچ نہیں جائے گا جو کی چناؤں لڑنے کی استحطی میں ہو ہاں سب سے بڑے بھائی جو ان کے ہیں وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں لیکن ان کی عمر اتنی عدیق ہو گئی ہے کہ چناؤں میں سکریت بھونکہ کتنی نبھا پائیں گے کہنا مشکل ہے تو یہ جو پورا آج کا دن ہے آج کا دن اہم جتنا افضال انساری کے لیے ہے اتنا ہی اہم پورا انساری پریوار کے لیے ہے اس کی وجہ سب سے صاف ہے کہ یہ ایک طریقے سے آج اگر وہ دوشی قرار ہوتے ہیں جس کی سمبھاونا بہت ادھیک بتائی جا رہی ہے جیسے کہ ہمارے پینلسٹ بھی بتا رہے تھے بلکل بلکل اور کافی کچھ بدلتا ہوا اب نظر آئے گا کیونکہ آج کے فیصلے پار سب کی نگاہیٹی کے ہوئی ہے